اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہہ تک میں خوش آمدید ناظرین میں ہوں حسان حاشمی آج پروگرام میں جو سب سے پہلے ہم نے بات کر رہی ہیں وہ سندھ کے اندر ایک ممکنہ ایک بار پھر سے تبدیلی کا جو تصور نظر آ رہا ہے یا ایک کوششیں پہلے سے جاری تھیں اس حوالے سے مزید ابھی تک معاملات کہاں تک پہنچیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم اکثر اور بیشتر یہ خبریں سنتے رہی ہیں میڈیا کے طروبی ذرائع کے طروبی یہ خبر آتی رہی ہے کہ سندھ حکومت کی بیٹ گورننس کی وجہ سے سندھ حکومت کی کرپشن کی وجہ سے سندھ حکومت کی اقربہ پروری کی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں یا پھر ان کی اس حکومت کو سائیڈ پہ کر کے ایک علیدہ سے کبھی گنراج کبھی ہم سنتے رہے ہیں اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک فورڈ بلوک پاکستان پیپلز پارٹی کا بیچ میں شامل کر کے اس حکومت سے سائیڈ پہ ہو کر ایک نئی حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی پلان بنے لیکن پلان پر عمل درامد نہیں ہو سکا لیکن اس وقت کی جو ابھی تازہ ترین اطلاعات ہم تک محصول ہو رہی ہیں اس میں سندھ میں بھی بس پارٹی کے حکومت ختم کرنے کے منصوبے کو دوبارہ جاڑ پونچ کر میز پر پھیلا دیا گیا ہے اور منصوبے کے تحت اس بار متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو کھڑا کیا جائے گا اور متحدہ وفاقی حکومت اور غیبی بزرگوں کی آشربات سے صوبائی حکومت کے خلاف ممکنہ طور پر تحریک چلائے گی اور کراچی صوبے کا مطالبہ کرے گی ناظرین اہم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کشیدگی کو بنیاد بنا کر آئین کی دفع یا آئین کے آرٹیکل ون فورٹی نائن کے تحت ہنگامی حالات کا قانون نافذ کر کے حکومت گورنر راج نافذ کر سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نفیس لوگوں سے قربتیں بڑھانے کا سلسلہ اسی مقصد کے لئے شروع کر رکھا ہے تاکہ انہیں صوبے کی حکومت گرانے کے لئے استعمال کیا جا سکے ذرائع سے حاصل تفصیلات کے مطابق آئین کی اٹھارویں ترمیم کے خاتمے یا اس میں ترمیم کے لئے بہت سی طاقتیں بیتاب ہیں وہ اس حوالے سے پیپس پارٹی کو اصل رکاوٹ سمجھ رہی ہیں اس لئے سندھ میں پیپس پارٹی حکومت خاص طور پر ان کی توجہ کا مرکز ہے اور وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو مقدمات کے ذریعے نرن کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور یہ بھی کہ جب تک صوبائی حکومت برقرار رہے زرداری صاحب کو گرفتار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے یا سندھ کے اندر احتساب کا جو عمل ہے اسے بڑھانے میں مشکلات کا سامنا درپیش ہے ذرائع کے بقول چند مہ پہلے سندھ حکومت گرانے کی ایک کوشش ناکام ہوئی یعنی ایک ناکام کوشش نے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی جب وفاقی حکومت اپنے تمام عمال اور وزراء کے ساتھ اس تبدیلی کے لیے حمل آور ہوئی تھی اور اس نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر پیپس پارٹی کی صوبائی عرقین اسمبلی توڑنے کی کوشش کی تھی اس کوشش میں متحدہ وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی تاہم یہ کوشش کچھ وجوہات کی بنا پر یا کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گئی اور وفاقی حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تاہم اب یہ جو بھاری پتھر ہے اٹھانے کی ایک نئی کوشش کا آغاز ہو گیا ہے ناظرین اس منصوبے کی ابتدا میں جی ڈی اے یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو کہا گیا کہ وہ اندرونے سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں تاکہ وفاق کو مداخلت کا ایک جواز مل سکے تاہم جی ڈی اے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تجویز کوئی مناسب تجویز نہیں کیونکہ اس سے پہلے جی ڈی اے کے تجربہ اچھا تجربہ نہیں رہا انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس سے صوبائی حکومت اور تبدیل نہیں ہوگی البتہ جی ڈی اے اپنے ووڈ بینک سے ضرور ہاتھ دھو بیٹے گی ذرا کہتے ہیں کہ جی ڈی اے چونکہ گزشتہ انتخابات کے حوالے سے چوٹ کھا چکا ہے اس لیے وہ اس طرح کے منصوبوں میں ہر اول دستہ بننے کے لیے تیار نہیں ہاں حکومت تبدیل ہونے کے بعد وہ نئی انتظامیہ کو اپنا تاون پیش کر سکتا ہے تو جی ڈی اے نے انکار کر دیا اور جی ڈی اے کے انکار کے بعد جو قرآہ فال ہے وہ متحدہ پاکستان کے نام کھلا اور نیلگو آسمان پر وہ کہتے ہیں کہ تیرت سرح بادلوں پر سوار دیوتاؤں نے انہیں سندیسہ بھیجا کہ وہ ایک زبردست احتجاجی تحریک چلانے کی تیاری کر لیں جس میں کراچی اور حیدر آباد کے حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا تحریک آگے چل کر کراچی صوبہ تحریک بھی بن سکتی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ متحدہ نے یہ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے اور اسے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر قانون بھی ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ میں مداخلت کرنے کا اختیار رکھتی ہے اگین یعنی آپ یہ دیکھئے کہ وفاقی وزیر قانون ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ میں مداخلت کرنے کا اختیار رکھتی ہے بہت زومینی جملہ ہے متحدہ کے لوگ رمضان کے بعد اس کاربائی پر عمل درامت کر سکتے ہیں اور احتجاج اور ہرطال کے حوالے سے یقیناً ان کا ایک ماضی ہے اور ماضی کے تجربات سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو زرائے کہتے ہیں کہ حکومت امن و امان بحالی کے لیے جو ہرکت میں آئے گی متحدہ ممکنہ تصادم کی راہ اختیار کر سکتے ہیں جس کا نتیجہ میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہی وہ وقت ہوگا that will be the right time جب وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 149 کا سہارا لے کر صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے زرائے کے مطابق آئین کا یہ آرٹیکل کسی بھی صوبے میں انتظامی اور معاشی بہران شدید ہونے پر لگایا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں صوبہ حکومت ختم ہو سکتی ہے یوں صوبہ براہ راست گورنر کی نگرانی میں کام کرتا رہے گا یوں ایک بار صوبہ حکومت ختم ہو جائے تو پھر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پی پی کے عراقین قومی اور صوبہ اسمبلی کی گوشمالی کرنا آسان ہو جائے گی جو ایک ان کو ایک حکومت کی سپورٹ حاصل ہے وہ سپورٹ کو وہ حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس وقت ان کی حکومت نہیں ہوگی مطلب ذرائع کہہ رہے ہیں ان کا تجزیہ یہ ہے اور وہ اپنا ایک قبلہ ٹیڑی ٹوپی والے کی طرح سیدھا کر لیں گے اس کام میں جو سب سے بڑی ممد و معاون چیزیں ثابت ہوں گی وہ ان کی کرپشن کی فائلیں ہوں گے ذرائع کہتے ہیں کہ ایک بار عراقین اسمبلی کابو میں آگئے تب اٹھارویں ترمیم کو جھٹکا کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور ایک بہت اہم اور انکشاف کیا ہے ہمارے ذرائع نے اس سارے منظر نامے میں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ترتیب پا سکتا ہے وہ جو اہم ترین انکشاف یہ کیا ہے کہ نواز لیگ اس کام میں رکابت نہ بننے کا وعدہ دے چکی ہے اور اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا ہے تو ناظرین اس وقت سندھ حکومت جس انداز میں آگے کی طرف بڑھ رہی ہے سندھ حکومت کا ایک مسئلہ کیا ہے سندھ حکومت کا مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ ان کی بیٹ گورننس ہی ہے اب اگر کرپشن کی فائلیں ان کے پاس یا جس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تمام کے تمام نیپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں گو کے اس بارے میں بار بار وہ کہتے ہیں کہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت جو فائلیں ہیں اور وہ خود بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ بہت زیادہ حقائق جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں آئندانے والے دنوں میں اب آج ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آج سندھ اسمبلی کے اندر جو اجلاس ہوا اس سندھ اسمبلی میں متحدہ کے خلاف جو ایک قرارداد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد میں پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایک نیا مورچہ بن رہا ہے اس مورچے میں جی ڈی ایف تو ہے لیکن جی ڈی ایف نے ماضی کے تجربے کی وجہ سے فرنٹ پر آ کر نہیں کھیلنا چاہتی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت صورتحال اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ اب متحدہ پاکستان نفیس لوگ نا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نفیس لوگ ہیں یہ اس پارلے میری کیابنٹ کے سب سے نفیس لوگ متحدہ تو یہ وہ نفیس لوگ اچانک نفیس کہتے ہوگی یعنی وہ لوگ جن لوگوں کے بعدے میں عمران خان صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے حکومت میں اتحاد بھی کیا اس کے بعد انہوں نے نفیس لوگ بھی کہہ دیا تو یہ تمام تر اس سلسلے کے کڑی اگر ممکن ہو تو نوسف سہرہ باسی کو لائن پہ لے لیجئے ان سے ہم بات کریں گے ساری صورتحال پر اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت جی ڈی اے جس کا ہمیشہ سے سندھ کے حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے ذکر چل رہا تھا اس کے بعد اب وہ بیک فوٹ پہ کیوں ہیں اور اب متحدہ جو فرنٹ فوٹ پہ آتی دکھائی دے رہی ہے وہ ایسا کیوں ہیں اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں میں یقیناً متحدہ بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں میں جی ڈی اے بھی ہے تو ناظرین اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید اور کراچی کی سیاست کا ذکر کرتے ہیں اور کراچی کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے کھل کر بات کر رہی ہے کہ اس کی راہ میں جو بھی آئے گا بڑا سٹف ٹائم دیا جائے گا اس وقت متحدہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قربتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے جو پلاننگ ذرائع کے مطابق ہم تک پہنچ رہی ہے اس حوالے سے یقینا پاکستان پیپلز پارٹی کے لئے لمحہ فکریہ ہوگا ناظرین گبول صاحب ہم حضرت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمہ ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ ناظرین گبول صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے مشکل ترین دور سے بھی گزر رہی ہے اور ان کی جو فائلیں ہیں نیپ میں جو حاضریہ ہیں شاید ایک ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی بھی ہو جو اس وقت نیپ کی پیشیاں نہ بھگت رہا ہو لیکن اس وقت خاص طور پر آپ متحدہ پاکستان اور پاکستان تیاری کے انصاف کی جو غیر معمولی قربتیں ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو میں اس بات اختلاف کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تاریخ کی مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارے دو بانی لیڈرز شہید دلسکار علی بھٹو ان کے بعد ان کی بیٹی موطرین موطرمہ بنیزیر بھٹو جب ہم نے کھوئی تھی تو اس سے زیادہ مشکل وقت تو پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ کبھی دیکھے گی چلیے آپ ذرا نسبتاً کم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اچھا کمپیٹیفلی اور جانتا ہے کہ نیپ یہ کیسز آسزازی صاحب پہلے بھی گیارہ سال جل جا چکے ہیں بی بی کے اوپر بھی بہت سارے کیسز تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیسز ہم نے پہلے بھی سامنا کیا ابھی بھی سامنا کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ اینکرین کی بات کر رہے ہیں دیکھیں دیموکرسی میں تو ہم نے ہمیشہ یہی بولایا کہ کسی بھی ڈیموکرائٹک پارٹی کے ساتھ الائنس پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے حق میں پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہمیں اگر کرنا پڑے تو ہم کریں گے کسی ہم ہنڈیا کی پارٹی سے تو نہیں کر رہے یا بول رہے ہیں کہ ہم بی جی پی سے میرا سوال آپ نے سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ پاکستان کی جو غیر معمولی قربتیں ہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی کیابلنٹ کا نفیس ترین لوگوں میں شمار کیا آج آپ کی سندھ اسمبلی کے اندر جو قرارداد آپ لوگوں نے پیش کی پاکستان تحریک انصاف نے اس قرارداد میں کوئی حصہ نہیں لیا متحدہ کے خلاف تو ان باتوں کو آپ سیاسی طور پر اتنا تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بلکل اندازہ نہیں کر پا رہے ہوں گے یقیناً اس کا مقصد تو آپ پر بھی بازے ہوگا دیکھیں ایمکی ایم کے ساتھ اٹلیسٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک جو پرانا ایشو چل رہا اور ابھی بھی ریسٹلی ایمکی ایم کی کچھ بیانات کی وجہ سے دوبارہ اجازہ ہوا تھا وہ جب انہوں نے سندھ کو الگ کرنے کی بات کی تھی تو اس کے پر تو ہم نے بہت سختی سے اسیمبلی پر اس کے پر ہم نے کنڈیم بھی کیا تھا اور ہمارے لیڈران جتنے بھی ہیں وہ میڈیا میں بھی آکے صاف صاف چیز کو کنڈیم کریں یا کہ ہمارے سپیکر نے تو یہ بھی بولا ہے کہ ایم کی ایم خود چار چھے سو میں بٹی ہوئی ہے اس لیے شاید ہو سکتا ہے وہ سندھ کو باتنا چاہتے ہیں اور اب پتہ نہیں ان کا لیڈر کون ہے ابھی تک ہلتا ہوسین ہے کون ہے کیوں ابھی تک وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ پاکستان ابھی دوہزار انیس میں آگے ہے اور سندھ تقسیم کا کوئی سوال اٹھ بھی نہیں سکتا ہے کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اتحادی متحدہ کے بیانات جن کا ذکر بھی آپ کر رہے ہیں ایک تو پہلے ہم کہہ سکتے تھے نا کہ وفاقی حکومت کے بغیر متحدہ لیکن وفاقی حکومت کے ساتھ متحدہ کے یہ بیانات یقیناً ماضی کی نسبت زیادہ آپ کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں دیکھیں جی بالکل عمران خان صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے ریسنٹلی جس انڈرسٹوٹ کے جو پیچھے سے جو دوریاں چلا رہی ہیں ان دونوں پارٹیز کی تو وہ ایک ہی پاور ایک ہی قوت ہے جو پیچھے سے ان کو چلا رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ظاہر سی بات استعمال کر رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ سندھ کو یہ لوگ کانٹروورشل کر رہے ہیں یا سندھ کے اوپر یہ لوگ اپنا انفلوینز بڑھا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستانوں سے ایک ہی صوبہ ہے سندھ جو ان کی گریف سے بچا ہوا ہے اور نہ ان کا بس چلتا تو یہ سندھ کو بھی قفضہ کر لیے تھے اور بس نادرک بول صاحب اس وقت تو بس آپ کا بھی نہیں چل رہا لیکن مجھے وہ ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں کراچی اور حیدر آباد کے حقوق کا مطالبہ بہت جلد ایک زوردار امداز میں آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے دیکھیں جی کراچی کی جان تک بات کر رہے ہیں آپ کراچی کا تو حفظ وفاقی حکومت نے بولا ہے کہ ہم ایک کراچی پیکش دیں گے ہم تو اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کراچی پاکستان کا دل ہے فانانچل ہب ہے اور زیادہ تر ٹیکس جنریشن کراچی سے ہوتی ہے تو بلکل کراچی کے لیے گنرل سینل کہتے ہیں کہ ایک پائی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے پیکج آئے گا کیونکہ سے پہلے جو پائیاں پائیاں ملتے رہی ہیں ان کی آپ نے جو آپ نے حال کیا یہ مطلب تیریک انصاف کا موقع ہے دیکھیں جی یہ پیشل فنڈ سے بلکل نہ دیں اگر نہیں دینا ہے اگر ان کو اپنی ایمینے کو یہ تو ایک بڑی ان کی واتے کی خلاف فرضی ہوگی کہ یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ کوئی ایمینے ایمپی ای فنڈ نہیں ہوں گے اور اب آپ کو پتہ ہی ایمینے ایمپی ای فنڈ جنہوں نے اپروف کر دی ہیں دے بھی دی ہیں تو ابھی ان کے جو کنگلے ایمپی ای جو آئے ہیں مگر فیکٹ بات ہے ان کے جو بلکل ہی غریب کنگلے ایمپی ایز ہیں جن کو اپنا جن کا گھر بھی نہیں ہے اور تکہ مار کے لوگ ایمپی ای میں نے بن گئے ہیں تو ان کو شہر خوش کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ فنڈ ان کو ملیں گے تاکہ وہ اپنا گھر ور بنا سکیں اپنی گاڑی وارڈی خرید سکیں برحال ناظر کے بودھ سمجھتے نہیں ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں اس بارے میں کہ کراچی اور حیدر آباد خاص طور پر اگر جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا آپ اس سوال کو کہتے ہیں تھوڑا سا گول کر گئے ہیں لیکن کراچی اور حیدر آباد کے جن حقوق کا تصور ایک عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی دکھاتی رہی ہے وہ ابھی بھی عوام اس سے کوسوں دور ہے تو یقیناً آپ کی مسلسل دس سال سندھ کی حکومت پانچ سال وفاق کی حکومت یہ پندرہ سال اگر ہم ایک قسم کے کرلیں لائک ایک قسم کے یاد پر نسبتاً آسان ہو جائے گا آپ کے خلاف تحریک چلانا بھی نہیں جی دیکھیں کراچی کے اندر ایکٹری سے گر آپ دیکھے ہیں تو کراچی سندھ حکومت کے دور بیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جب رہی ہے اس دور میں ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پیس انسٹیبلیٹی واپس آئی ہے یہاں پر روشنیاں بہال ہوئی ہیں جس طرح سے ہم نے انفرسکچر ڈیولپمنٹ کیے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی کا میرا کوئی ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں پھر شیئر کروں گا اگر آپ اترے ہیں ایرپورٹ سے اگر آپ لکھ لیں تو شارع فیصل پورا ہم نے ایکسپینڈ کر دیا ہے بلکل صاف سطرہ کر دیا ہے اس کو روشنیاں وہاں پر بہال کر دیا ہے سٹریٹ لائٹ ہو گیا انڈر پاس ہو گیا اوبر ہیڈ بریجز ہو گئے کہ آپ یونیورسٹی روڈ چلے جائیں جو بڑا مشہور ہوتے ہیں اس کو ہم نے چار لینڈ میں تبدیل کر کے بہت زبردست طریقے سے بنایا ہے اس کے علاوہ ہم جگہ جگہ ہم نے ہسپیٹرز اینائی سی وی ڈی سکول کو ہم نے ریسٹور کیے ہیں ہم نے اس کے علاوہ اگر آپ ہیڈراباد میں بھی چلے جائیں وہاں پر بھی بہت زیادہ انسٹرسٹر ڈیورپنٹ ہم نے کی ہے سندھ کے اندر بھی اگر آپ جائیں اگر آپ کراچی اور سندھ کو کراچی اور سندھ کو الگ کر رہے ہیں یہ تو نائنصافی ہوگی کراچی ہسٹورکلی آج سے نہیں ہزاروں سال سے سندھ کا حصہ ہے اور یہ جو باتیں جس طرح ہی کر رہے ہیں اس کو الگ کر رہے ہیں اگر سپوس جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کچھ کام کیا ہے لیکن جتنا کام کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ میرے خیال سے سب لوگ جانتے ہیں لیکن میرا سوال آپ سے نادر گبول صاحب یہ ہے بلکہ بڑا سمپل سا سوال ہوگا کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی کوئی تحریک چلتی ہے اس تحریک میں آپ متحدہ پاکستان کو فرانٹ لائن پر دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ آہستہ آہستہ دیگر اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمکی ایم سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے ایمکی ایم کا تو ایک ٹریک ریکڈ رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ جواب دیتے ہوئے کہ وفا کی حکومت اور وہ ایک پیچ پر ہیں بلکل ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی ایمکی ایم نے اور وفا کی حکومت نے بڑے ہمارے تندے میں چھوڑا گومنی کوشش کی ہے مگر الحمدللہ اگر آپ ہماری سٹرنڈ دیکھیں سندھ کے اندر تو ہم لوگ کی تقریباً سو ایمپی ایز ہیں تو there is no way کہ ہمارے گورنمنٹ کو upset کر سکتے ہیں بہرحال ہم لوگ وفا کی حکومت کو اس طرح بلاوال بٹو گائیں یہ تو دیکھیں ایک بہت زیادہ غیر جمہوری سٹیپ ہوگا اور پہلے بھی اگر اس طرح کے سٹیپ کبھی بھی اٹھائے گئے تو ہم نے اختلاف کیا اور ایک دیموکراتکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر اور ہم نے کسی دفعہ ماشاءاللہ سے اپنی اعتماد کا مظاہرہ کیا اور ہمیں واپس دوبارہ الیکٹ کیا اور ہم پرفارم بھی کر رہے ہیں اور ہم نے بہترین سی ام دیا سٹینفرڈ گریجویٹ اور جو ہر وقت آپ دیکھتے ہوں گے روڈز کے جہاں کام ہو رہتے ہیں گٹر کے جہاں کام ہو رہتے ہیں خود پہنچے ہوتے ہیں پہلے کون سے سی ام ہوتے تھے جو اس طرح کے کام ہوں میں خود لیکن سی ام صاحب اس وقت بڑے بکہرنے ہیں ہلیریس قسم کے سنگین قسم کے مقدمات اور بھی تو بھوگت رہے ہیں وہ تو دیکھیں پاکستان کا کیوں ہی سیاستدان آپ نے چھوڑا ہی نہیں سوائے پی ٹی کے جو لانڈری مشین سے جو گزر چپ ہے پی ٹی کے واشنگ مشین ہے اس میں جو بھی بندہ گز گیا ہے وہ ساف ہو گئے چاہے وہ جانگیر ترین ہو چاہے وہ پرویز خطوں کو اس کے علاوہ جتنے بھی سیاستدان ہے پاکستان کے وہ تو بچارے سب ہی پریشان گوم رہے ہیں چاہے نون لکھ کے ہو چاہے بیپلز پارٹی کے ہو چاہے دیگر اور پارٹیز کے ہو تو یہ تو بڑی ایک انفورشنٹ بات ہے کہ حالانکہ اوپنلی ملٹری لوہ نہیں ہے یا مارشل لوہ نہیں ہے مگر پھر بھی جس طرح کا وینجنس یا جس طرح کا انتقام لیا جارہا ہے سیاستدان کی صلاح تو وہ تقریباً ویسا ہی جس طرح مشرف کے دور میں یا زیادہ لکھ کے دور میں ہم نے دیکھا ہے اچھا پاکستان بیپلز پارٹی اس وقت رائٹ ناؤ جس طرح زرداری صاحب اور فریال صاحب اور دیگر اور جو احباب ہیں ان کے سلسلے میں کس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ خاص طور پر ان مقدمات سے اور ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم بریولی کوٹس کو فیس کر رہے ہیں ہمارے لیڈان کوٹس جا رہے ہیں کوٹس کا اکرامی اور فیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی فیکٹ ہے کوئی یہ جو بینامی اکاؤنٹ ہو گئے یا کوئی اس طرح کا منی ٹریل اگر ثابت آپ کر لیتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں رہا کوئی بھاگ نہیں رہا پاکستان میں ہی ہمارے سارے انٹریسٹ انویسٹڈ ہیں ہم لوگ دوسرے لیڈران کی طرح نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے بچے باہر بیجے ہوئے ہیں یا خود باہر بھاگے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ اور اگر کوئی ثبوت ہے تو لائیں مگر ثبوت سے پہلے کسی کو گلٹی قرار دینا یہ اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو اور لاؤ بھی اس کی اور زرداری صاحب جو اٹھارویں ترمیم صاحب ترمیم کے حوالے سے بڑا ذکر کرتے ہیں کہ جناب کوئی اگر ہے تو ہم بڑا بھرپور اس کا مقابلہ کریں گے تو اس وقت اٹھارویں ترمیم کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا مقابلہ کرنے کا پلان رکھتی ہے اگر جس طرح حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اٹھارویں ترمیم ایک بون آف کنٹینچن ہے اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی ایک بہت بڑا ہم نے قربانی دیتی شاہید بنظیر بکٹوں کے باعت بعد تو بہت مشکل سے ہم نے لیکن یہ مان جائے نا اس قربانی کی وجہ سے آپ کو حکومت بھی ملی تھی اور اس قربانی کی وجہ سے جب آپ کو حکومت ملی تھی اور اس قربانی کی چند دن پر بعد زرداری صاحب کھل کھلاتے ہوئے صدر مملکت کا حلب بھی اٹھا رہے تھے تو یہ بھی وہ ہارٹ کور ریالٹیز ہیں اور یہ بھی مان جائیے کہ اس قربانی کو اس قربانی کی تحقیقات تک پانچ سال میں سندھ کے اندر اور وفاق کے اندر حکومت کے باوجود پیپس پارٹی نہیں کر سکی یہ بات بھی آپ مانیں نا کہ اس قربانی کے بعد صدر زرداری نے ایک بہت بڑی قربانی یہ دی تھی کہ ایٹین امیڈ میں لائی تھی جس سے پریزیڈنچنل پاورز کو کٹیل کیا تھا اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب سیلفش ہوتے یا خود غرض ہوتے تو وہ کبھی بھی اس طرح اگر عوام کو بالکل فائدہ اٹھا ہے اگر عوام کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ ابھی دوبارہ سے ڈیموکرسی ابھی بھی ڈینجر میں ہوتی کوئی نہ کوئی پیچھے سے ڈوری کینچ کے یہ جو ہمارے ڈینٹسٹ پریزیڈنٹیں کو شک مجبور کر دیتے کہ یہ پریزیڈنچنل سسٹر لیکن بات جمہوریت تک ہی رہنی تھی کیونکہ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیک آور کی طرف بات جاتی تو ٹیک آور کرنے کے موڈ میں تو اب ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا بلکہ خواہشات کے بابجود نظر نہیں آتا بالکل نظر نہیں آتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کی پیٹلیہ کی پرفارمنس ہے چاہے آپ معاشی صورتحال دیکھ لیں چاہے آپ جوبز کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یا روزگار ہاؤزنگ کی صورتحال دیکھ لیں تو یہ خود ہی گورمنٹ فیل ہو رہی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورتی ہم اگر ان کو گرائیں گے تو یہ سیاسی شہید کلائیں گے تو پھر کیوں بلابل صاحب کہتے ہیں کہ ایک لات مار کے میں اس حکومت کو گرا سکتا ہوں اور کیوں زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارا ساتھ دیں ہم حکومت گرانے میں یہ بھی تو بیانات پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں نہیں وہ تو ہم تب کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیموکرسی کو ریورس کرنے کی کوشش کریں جو ایٹین امینڈمنٹ ہے وہ ڈیموکرسی کا ایک مائل سٹون سٹیپ ہے اگر آپ اس کو ریورس کرنے کی باتیں کریں اگر ریورس ہوتی تو کون آپ کے ساتھ ہے اس حکومت کو گرانے کے لئے یہ تمام بلستان کی پارٹیز اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے نون لیگ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آپ کو یقین ہے کہ نون لیگ آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ بالکل ہوگی کیونکہ نون لیگ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ دیموکرسی ویکن ہو پاکستان کے اندر نیان صاحب بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ دیموکرسی ویکن ہو بھی تو انہوں نے بھی بڑی قربان جاتی ہے اس دیموکرسی کے لئے اچھا ہے چلیں بہت شکریہ نادر گبول صاحب آپ کے وقت کا بہرحال اس وقت نادر گبول پرومید نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس سے پہلے بھی مشکل حالات کا سامنا کر چکے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں پوائنٹ یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو اگر چھڑا جاتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی چھڑ جائے گی یعنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اتنے نیب کے مقدمات کا سامنا کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں چھڑی اور بہت زیادہ حالات خراب ہونے کے باوجود نہیں چھڑی لیکن اٹھارویں ترمیم کو اگر ڈسٹرپ کیا جائے گا تو وہ چھڑی جائے گی دوسری جانب ہم نے کراچی کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ذرائع سے خبر محصول ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں بتا دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن حالات میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک آوائیڈ کرتی رہی ہے یا اس سے پہلے پلانز کی صورت میں بھی بجتی رہی ہے لیکن اب جی ڈی اے بیک فٹ پہ ہے متحدہ فرنٹ فٹ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف یقیناً اس سارے مرحلے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں آرٹیکل 149 کا اطلاق ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت کہہ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ تمام کی تمام پارٹیز کو اکٹھا کر کے اعتجاج کر کے حکومت کو گرا دیں گے شاید اس پوزیشن میں نہ رہے ناظرین نیکس ٹوری کی طرف بڑھیں گے اور نیکس ٹوری میں ہم نے بات کرنی ہے سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک کلپ چلانا چاہوں گا اگر ممکن ہو کلپ تیار ہے تو ذرا بتا دیجئے ابھی عمران خان صاحب اور سعودی محمد بن سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور عمران خان صاحب جن کا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا اور اس پرتپاک استقبال میں آپ نے یہ دیکھا کہ سعودی سفیر نے کہا کہ آپ مجھے پاکستان کا امبیسٹر سعودی عرب میں سمجھے تو ایک بڑا زبردستہ اور اس وقت آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستانی جو ادھر برکرز کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو پاکستانی قیدی ہیں ان کے حوالے سے کچھ سعودی عرب کو اپنا رویہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو کوئی ریلیف دینے کی ضرورت ہے جس پر فوری طور پر غالباً دو دھائی ہزار پاکستانی جو قیدی سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں ان کی رہائی کا حکم یا ایک رہائی کی نوید محمد بن سلمان صاحب نے سنائی تھی لیکن اب یہ بتائیے کہ کافی طویل عرصہ گزر گیا ہے محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کیے ہوئے عمران خان صاحب کی ان کی ریکویسٹ پر لبیک کو پوری قومل سے رہا تھا لیکن ابھی تک سعودی عرب میں قید پاکستانی کوئی واپسی کا کوئی میکنزم تحال نہیں بنایا جا سکا ہے اور ابھی چند دن پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ چند پاکستانی جو سعودی عرب سے واپس پہنچے ہیں تو ان کا جو معاملہ ہے وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے سے پہلے زیر غور تھا یعنی جو ابھی ریسنٹلی پاکستان ایک سو دو ایک سو پانچ کے قریب لوگ پہنچے ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ محمد بن سلمان صاحب کے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے کا ہے تو اس اناؤنسمنٹ کے نتیجے میں وہ نہیں آئے بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر بھی معاملات آگے ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں بڑھ رہے یوں سعودی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ میں مایوسی پھیل چکی ہے آپ کو یاد ہو کہ چند روز قبل سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کا ایک گروپ وطن واپس پہنچا اور ان میں وہ پاکستانی شامل تھے جو در حقیقت اپنی سزائیں پوری کر چکے تھے اور معمولی جرائم میں قید تھے ان پاکستانیوں کی سزائیں پوری ہونے اور جرمانیں ادا کرنے کے باوجود مختلف قانونی تقاضوں کی وجہ سے رہان نہیں کیا جا رہا تھا جبکہ ان کی رہائی کے معاملات سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی آمد سے قبل چل رہے تھے ان کے حوالے سے ناظرین تبقہ یہ کی جا رہی تھی کہ ان کی رہائی جلد ممکن ہو جائے گی ان پاکستانیوں کی رہائی میں عملاً اگر ہم بات کریں تو حکومت پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا یہ پاکستانی غیر سرکاری اداروں اور اپنی مدد آپ کے تحت رہا ہوئے اور اس وقت صورتحال ہے تھوڑی در میں ہدا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس سارے معاملے پر ان کی ایک ریسرچ ہے ایرلسٹ ہے اور کولمیسٹ ہے ممکن ہوتا انہیں کول ملالی جئے تو اس میں ان سے بات کریں گے کہ اس وقت کتنے لوگ پاکستانی جو ہیں وہاں قید ہیں اور ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اور جو ایک پروجیکٹ ہے انہیں واپس لانے کا اس سلسلے میں مزید کتنے لوگ جو ہیں واپس آنے کی توقع ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی سزائیں ہیں جو کہ وہ کاٹ رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کی سزا ہو چکی ہے تو اس ساری صورتحال پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے اور اس ساری صورتحال پر ہم ڈسکس بھی کریں گے جاتی ہیں اور ان تمام تر امیدوں کو بر لانے کے لیے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ اب احتجاج کی طرف بھی آ رہے ہیں وہ بلکہ بلکہ یقین دیہانی وہ کہتے ہیں کہ یاد دیہانی بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانی سفارتخانہ ایکٹیو ہو جائے یہاں خاص طور پر بہت بڑا کردار وزارت خزانہ وزارت خارجہ کا بھی ہے اب وزارت خارجہ اس وقت صورتحال پر کیا کریں گے بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ خدا حاشمی موجود ہیں انیلسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انگلیش نیوز پیپر میں ان کے کولنز بھی بڑے تواتر کے ساتھ چھپتے ہیں اس سلسلے میں ان کی اپنی کیا رائے ہیں ان کے پاس کیا انفرمیشن ان سے بات کریں کہ بہت شکریہ خدا آپ کا آپ یہ بتائیے گا اس وقت وائٹ ٹاؤ جو وزیراعظم پاکستان اور سعودی ولی احد محمد بن سلمان کے درمیان ایک بڑا خوبصورت وہ لمحات آئے تھے جس میں پاکستانی قیدیوں کو سعودی جیل سے رہا کرنے کا وعدہ ہوا تھا لیکن ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کوئی میکنزم تیار نہیں ہو سکا ہے ابھی تک کتنے قیدی جو ہیں سعودی عرب کی جیلوں پر قید ہیں جی اسلام علیکم حسان سب سے پہلے رمعہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور دیکھیں جو بھی آپ نے بات کی ہے سعودی اور پاکستان کے تعلقات کی ایک عمران خان کی جلسے میں انہوں نے ایک لائن بولی تھی اگر آپ پچھلے نکال کر دیکھیں کہ ایک اور دفعہ نون لیگ آ گئی تو عمران خان تو برداشت کر جائے گا پاکستانیوں تم نہیں برداشت کر سکو گے تو ابھی تک عمران خان صاحب ہم سے ابھی نہیں برداشت ہو رہا آپ کا آنا لیکن چلے خیر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا وقت یہ حکومت نکالے گی بیچ میں سے اور جہاں تک سعودیہ کے تعلقات کی بات ہے دیکھیں دو ہزار سے تین ہزار سے زائد بلکہ پاکستانی پریزنرز اس وقت سعودی جیل میں موجود ہیں اور جن میں ایک سو دو پشلے پانچ سالوں میں ایک سو دو پاکستانیوں کے سر کلم کر دیے گئے ہیں جن میں میہ بیوی بھی سمیت میہ میوی کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے ان میں سے بے گناہ ہوں گے جس کو بلکل بھی پاکستانی حکومت میں بیک نہیں کیا ہے اور اس وقت بیس سے زائد خواتین وہاں موجود ہیں جو کہ اپنی مافی کے باوجود ان کو رہائی نہیں دی گئی بہت سے زیادہ تر جہاں پر پریزنر وہاں موجود ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کس جن کی سزا میں ڈالا گیا ہے ان کو اپنے خلاف ہوتی کاروائی سمجھ نہیں آتی اور سب سے مین بات بہت سارے لوگ اپنی بلکل ٹائم پیریٹ پورا کر کے بھی وہاں پریزنرز موجود ہیں یعنی ان کی سزایں مکمل ہو چکی ہیں ان کو نہ حکومت کی طرف سے کوئی بیک ہے ہماری نہ سعودی گورنمنٹ دیکھیں ایک سچی جو بات میں بیان کروں کہ جو سعودی حکومت ہے سعودی انتہائی ایک باعث حکومت ہے دیکھیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں وہ ملک لیکن بہت باعث ہے وہ سعودی عرب لوگوں کو لے کے اپنے لوگوں کو لے کے اور پاکستانی تو وہاں پہ سب سے پہلے کتنے ساروں کے عربیوں کے ان کے اوپر ازامات پاکستانیوں پر ڈال کے ان کے سر کارڈ دیا جاتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتی جب عمران خان صاحب کسی بندے سے ملتے ہیں کسی باہر کے بندے کوئی آتا ہے ان کے پاس جب وہ بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت بات کرتے ہیں بہت خوبصورت جیسٹرز ہوتے ہیں جب ایم بی ایس نے کہا کہ میں سعودیا میں آپ کا امبیسیڈر ہوں تو بہت ہی بلی خوشی ہوئی اور عمران خان صاحب کو بھی ہوئی لیکن کوئی بیک نہیں ہے دیکھیں یہ امریکہ سے ہم نے نہیں لینے پریزنرز انڈیا سے پریزنرز نہیں لینے ہم نے یہ ہمارا دوست ملک ہے جس سے ہم پریزنرز نہیں لے سکے اس کا صرف ریزن ہماری اپنی ملک کی نائلی ہے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر بن کے آئے ہیں ان کو ووٹ عبام نے دیا اس لیے کہ ہماری آسانی ہوگی ہمیں انصاف ملے گا تو دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے آپ رائٹ ناؤ پروسٹیکیوشن ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ بہت ساری سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بے گناہوں کو مل جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑی بات آپ کر رہی ہیں بنیادی سوال جئے تو پروسٹیکیوشن کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہے نظام عدل ہے ادھر ثابت ہوتا ہے تو کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں نا دیکھیں وہاں جو نظام عدل ہے سب سے بڑا سوالیاں نشان تو سعودیہ کا اپنا نظام عدل ہی ہے کہ وہاں پر جو پاکستانیوں کو وہاں پر جب ان کو دکھایا جاتا ہے پیپر کانونی جو عربی زبان میں لکھا ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے آپ اسے سائن کر دیں آپ کی رہائی ہو جائے گی آپ کی اتنے سے ٹائم پیریڈ میں آپ کو ہر چیز جو ہے پروائیڈ کر دی جائے گی اور وہ سائن کر دیتے ہیں بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطراف نامہ ہے عربی میں لکھا ہوا جس کے پر سائن کروایا جا رہا ہے تو ان کوئی انہیں ملتا نہیں ہے مطلب اردو زبان کا مترجم ان کو مترجم ملتا ہے بلکل جی ان کو ٹرانس لیٹر ملتا ہے جو اپنی وہ بندہ تک اپنی احسن طریقے سے ڈیوٹیز نہیں تر انجام دے رہا اسے پتہ ہے کیا لکھا اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا ایک ٹرانس لیٹر کو کہ اس وہ اطراف نامہ سائن کر رہا ہے اس کی رہائی کی پیپرز ہیں تو آپ اندازہ لگائیں اس بات سے ایک چیز میں ایڈ گٹا چاہوں گی کہ یہ ساہی وال کے اتنے سانیہ جو ہمارے ملک نے دیکھا ہے دل دہلا دینے والا اس سانے کے تین مہینے بعد ہمارے عمران خان صاحب ایک بہت ہی فارمل سی میٹنگ انہوں نے اس کے ورسہ سے کر لی ہے تو یہ تو پھر دو ہزار لوگ ہیں ان کو وہ کیسے بھی جلدی لے آئیں گے تو ابھی اس میں پاکستانی دفتر خارجہ کردار بلکل نہیں ادا کر رہا ہے یہاں پاکستانی سفرات خانہ جہاں موجود ہیں بلکل باتیں جو بھی زبانی کلامی سب کو چل رہا ہے اور وہی چل رہا ہے اور عوام بہت خوش ابھی تک اس وارے میڈی کے پانچ سال کا ان کا ٹینئور ہے اس کو پورا کروائیں ان کو لگتا ہے پانچ سال کے ٹینئور کے اینڈ پر کہ وہ ہمارا کام سر انجام دیں کام دو ہماری حکومت کا ہے کہ اپنے باشندوں کو بیک کریں ان کی بیک شور کریں ان صاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا یہ سب سے اپنے پوائے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اس ڈیوٹی تو ہماری بڑی سوئر ہے ان کے ایک مسئلے کہ ہم سارے ریڈی ہیں کیونکہ ہماری بڑی ہی مقدس جگہ ہے وہ لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ان کا ڈریٹمنٹ انتہائی باعث انتہائی انفیر ہے اس بات کو ہمارے میڈیا میں نہیں اٹھاتے عمران کان صاحب کا استقل کوئی دھیان نہیں ہے صرف وہ ایڑ دے گے چلیں گے اچھ بہت شکریہ میں بہت شکریہ آپ کا خدا آپ ہمارے حضر موجود تھی لیکن یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ وہ ریس وہ کہتے ہیں کہ جب اپنی ذات کا ایک مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے ہم اپنے مسئلہ کا اگر صحیح مقدمہ نہیں لڑیں گے تو دوسرے کو اس مقدمے کو صحیح انداز میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اتنے کلوز دوست ہیں اور اس میں صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بہرحال عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایم بی ایس کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ جو پاکستانی ادھر مزدور ہیں ان کا خیال رکھا جائے جو پاکستانی ادھر رہتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے جو پاکستانی پریزنرز ہیں ان کو معافی دی جائے یہ تو اس سے پہلے تو توفیق نہیں ہوئی ہمارے کسی حمران کو یہ بولنے کی بھی لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور محمد بن سلمان صاحب یہ بات کر کے جا چکے ہیں تو اب شکرن پاکستان کے دفتر خارجہ اب فواد چودری صاحب کا وہ ٹوئیٹ بھی یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے بڑی خوشی سے یہ بات فرمائی تھی کہ تقریباً اکیس سو کے بائیس سو لوگوں کی رہائی کا پرمانہ جاری کر دیا گیا ہے تو اب اس موقع پر پاکستانی امید کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں معمولی جرائم میں ہیں اور بہت سارے ایسے پاکستانی بھی ہیں جو وہاں اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں لیکن ابھی تک قید ہیں ان کی رہائی کا بندوبست کرے بینگے پاکستانی دھرتی ماں ہیں اور پاکستان یقیناً یہ توقع کرتے ہیں پاکستانی یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے یہ مسائل کسی بھی حالت میں حل کیے جائیں گے اچھا ہم یہاں ایک بات اور امپورٹنٹ آپ کے ساتھ کریں گے وہ امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کمپیٹیبلی ہمیشہ ریاست جب ریاست سے بات کرتے ہیں تو وہ ریاستی سطح پہ ہوتی ہے پرسنل لیول پہ نہیں ہوتی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ ایک پرسنل لیول ڈیولپ کر کے بیچ میں آگے آتے رہے ہیں اپنے پرسنل فوائد تو ضرور حاصل کرتے ہیں لیکن ایک حکمران ہونے کی حصے سے پاکستانیوں کا جتنا وہاں ایک مقام ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ مقام پاکستان کے بجائے انڈینز کا ادھر ہے انڈینز بھی مسائل کا شکار ہے لیکن کمپیٹیبلی سعودی عرب جیسے ملک کے اندر انڈیا کی حکومت اپنے شہریوں کو پروٹوکول دلوا رہی ہے اور پاکستان کی حکومت اپنے شہریوں کو پروٹوکول دلوانے میں ناکام ہے دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر چلے جائیں جو ریاست ہوتی ہے وہ اپنے ایک شہری کے لیے بھی سردھر کی بازی لگا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس کی بنیادی ریزن کیا ہے کیونکہ وہ ایک شخص دوسرے ملک میں اس پوری ریاست کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت بیرون ملک جو پاکستانی بستے ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی تقریباً دنیا میں کہیں بھی وہ رہتے ہیں وہ اس بات کا اعتراض ضرور کرتے ہیں کہ وہاں کا جو بھی لوکل یا وہاں کا پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہوتا آپ یہ دیکھئے کہ کسی امریکی شہری کسی یوکے کے شہری یا کسی اور شہری کو دوسرے ملک کے شہری کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس سارے معاملے پر پاکستان اس سارے معاملے میں جو پاکستان ہے وہ اپنے شہریوں کی کا مقدمہ لڑنے کے لئے باؤنڈ بھی ہے پاکستانی جو ہیں وہ یقیناً ریاست اس کے ماں کی طرح کی ہے اور ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور اگر حفاظت نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو تھوڑا سا جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے مران خان صاحب سے ہم اپیل کریں گے کہ ایم بی ایس کے سیلان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں کہ وہ پاکستانی جو رہائی کا پروانہ ایم بی ایس صاحب ادھر پاکستان میں دے کر گئے ہیں بینگ ایمبیسیڈر آف پاکستان ان سعودی ایرے بیا تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور یقیناً اس کا فائدہ اٹھائیں گے پاکستان کی حکومت سے ہم یہ ایک برتا پھر تھا اپیل کرتے ہیں نیکس ٹوری کی طرف بڑھیں گے اور نیکس ٹوری میں ہم بات کریں گے بانی متحدہ غدار وطن کی اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے سامنے بڑی انسائیڈ ایک سٹوری لے کر آ رہا ہوں اور اس سٹوری کو آپ سنیے گا اور بھول جائیے گا آیا خیر اچھا بانی متحدہ جو الطاف حسین صاحب ہے یا پھر جو غدار وطن ہیں ماضی میں خودکوشی کی ایک سے زائد بار کوشش کر چکے ہیں تاہاں موقع پر موجود افراد نے ہسپتال فون کر کے فوری طور پر ایمبولنس بلائی جس کے سبب ان کی جان بجھ گئی ناظرین اب جو ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق دوہزر پندرہ میں بانی متحدہ غدار وطن شدید ڈپریشن نفسیاتی آرزے کا شکار تھے اور ان کی شراب نوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی ان دنوں ہر شخص کو گالی دیتے تھے ہر شخص کو برا بلا کہتے جو جو ان کے قریب آتا تھا اچھا ایک رات کیا ہوا ڈپریشن بڑھنے پر انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھانی اس وقت وہ نشے میں دھت تھے اور ذرائع کہتے ہیں کہ شراب کے نشے کے باعث جو خواب آور گولیاں ہیں ان کی تاثیر دگنی ہو گئی اور وہ بے بس ہو کر گر پڑے اچھا ان کے جو ایک ملازم تھا انہوں نے اس حال میں دیکھ لیا اور فوری طور پر ہسپتال فون کیا کہ جناب غدار وطن صاحب جو ہیں وہ کافی مسائل میں ہیں تو آپ کوئی ایمبلنش بھیجئے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے ذرائع کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر چونکہ ملازم کو سختی سے ادائیت تھی کہ لندن سیکٹری ایٹ کے کسی رہنما کو گھر نہیں بلایا جائے گا جب تک غدار وطن نہیں کہیں گے اس لیے اس نے متحدہ کے کسی رہنما کو خبر نہیں کی تہاں بعض رہنماوں کو اپنے طور پر اس بات کی خبر ہو گئی اور وہ بانی متحدہ کے گھر پہنچ گئے تو ذرائع کہتے ہیں کہ ایمبلنس جب پہنچی تو بانی متحدہ کے موہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ قطعی طور پر خوش و حواس میں نہیں تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ہنگامی بنیادوں پر نلکی ڈال کر محترم کا میدہ خالی کیا گیا ذریعہ کہتے ہیں کہ اگلے دن بانی متحدہ کو ہوش آیا تو انہیں فوری طور پر ہسپتال انتظامیہ کو انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے بڑی غلطی سے یہ خواب ابر گولیاں زیادہ کھا لیں تھی دوا کی مقدار زیادہ ہو گئی تھی بہرحال جو ہسپتال انتظامیہ تھی ان کے متعلق کرنے پر لندن پولیس نے بھی ان کا بیان لیا اور وہ واپس چلی گئی تو ناظرین بانی متحدہ نے ہسپتال انتظامیہ سے بھی درخواست کی کہ اس معاملے کو زیادہ نہ پھیلایا جائے اس کے لیے انہوں نے متعلقہ برطانوی حکام کو بھی پیغام بھیجا تھا ذریعہ کا کہنا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بانی متحدہ کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کراچی سے کئی رہنماء انہیں دیکھنے کے لیے لندن بھی جا پہنچے تو ان رہنماء میں موجودہ متحدہ پاکستان کے بھی کئی رہنماء شامل تھے بہرحال اس وقت لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ محترم کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے اس کے علاوہ ان کے جگر اور گردوں کا بھی علاج ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذراعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بانی متحدہ ہے منٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے ان کی میڈیکل ریپورٹوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایسا شخص خودکوشی کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں اس باری کو بائی پولر ڈس آرڈر کا نام بھی دیا گیا ہے اس بیماری سے متاثرہ افراد کا موڈ خوشی اور مایوسی کے انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا ہے خوش ہوتا ہے تو انتہاؤں کو خوش ہو جاتا ہے ڈپریشن میں آتا ہے تو انتہاؤں میں ایسے افراد ڈپریشن میں شدید ترین مایوسی کا شکار ہو کر خودکوشی کر سکتے ہیں تو متحدہ لندن سیکٹری ایٹ کے ذریعے کے بقول بانی متحدہ کی جو طیبی ریپورٹیں ہیں ان میں گردوں فیپڑوں اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور بلڈ شگر جیسی بیماریوں کے ساتھ بائی پولر ڈس آرڈر کا بھی ذکر شامل ہے اور غالباً دوہزار پندرہ میں پہلی بار اس بیماری کی وجہ سے چونکہ انہوں نے خودکوشی کی کوشش کی تھی اور اسپطال ریپورٹوں نے بھی ان کی خودکوشی کی کوشش کا خدشہ ظاہر کیا تھا یہی وجہ ہے کہ جو سکوٹلینڈ یارڈ ہے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں موطرم غدار وطن کے گرد اگر گھیرہ تنگ کیا تو وہ خودکوشی کر سکتے ہیں تو ان کی خودکوشی کی کوشش بچانے کے لئے بھی تھوڑا سا ہاتھ ان پر ہلکہ رکھا گیا ہے بارال ذرائے کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بھی بانی متحدہ خودکوشی کی کوشش کر چکے ہیں لیکن ان کے اس اقدام کو ان کے دو باعتماد ساتھیوں نے سمجھایا اور تسلی دی اور انہیں اس اقدام سے باز رکھا لیکن ابھی تک کی جو تازتنی صورت عالم تک پہنچ رہی ہے انہیں دو ساتھیوں میں سے ایک ان دنوں غدار وطن سے الہت کی اختیار کر چکا ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ پراپرٹی کا معاملہ لندن میں چل رہا ہے اور اس پراپرٹی کے جو لندن میں معاملہ چل رہے ہیں اس میں کون کون ان سے سائیڈ لائن ہو چکا ہے کہنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان میں خون باہیا جس نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے لیکن آج ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ نہ صرف مختلی بیماریوں میں مختلع ہے بلکہ اس وقت شدید ذہنی ڈپریشن کا بھی اکثر اور بیشتے شکار ہو جائے اور پاکستان سے پیسے بھتا جانا چونکہ بند ہو گیا لیکن جو بھی ہے روح کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس کی حمایت کی جا رہی ہوگی یا پھر ان کو کچھ نہ کچھ ڈال لوٹی کے لیے پیسے دیے جا رہی ہوں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنی ایک آواز میں اور اس آواز کو میں کیا بڑی بھدی سی آواز ہوتی تھی اور اس میں پورے کراچی کو بند کرا دیا کرتا تھا اور آج وہ اس قسم پرسی میں آ چکا ہے کہ کراچی کے اندر لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں اس کے اور وہ کچھ کرنے سے کاثر ہیں تو ایسے حالات میں ڈپریشن میں آنا بنتا ہے پاکستان سے لوٹ کا پیسے جو در لے کے جایا جاتا رہا ہے وہ پیسے چونکہ اب نہیں جا رہا اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن بنتا ہے تو آئندہ آپ خود دیکھئے وہ کہتے ہیں ایک قانون قدرت بھی ہے ایک مقافات عمل بھی ہے تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہ کر گناہوں کا خون بہایا اور ناحق لوگوں کی جائدادوں پر لوگوں کے کاروبار پر قبضہ کیا اور ناحق لوگوں کو مایوسی کی طرح دیکھئے لے یا ان پر اپنا جبر تاری کیا تو پھر اللہ تعالی مقافات عمل میں دنیا میں ہی دکھاتا ہے کہ وہ آخر کب تک کرے گا اللہ تعالی کی رسی جو ہے وہ یقیناً دراز ہوئی ہے اسے ڈیل ملی تھی لیکن اب جن حالات میں مقتلی بیماریوں میں وہ شخص مبتلا ہے وہ خود اپنا یہ معاملہ بغتے گا بارال تہ تک سے احسان شمی کی اجازت دیجئے اللہ حافظ